لیکن ذرا اللہ مالک نے جب بنی اسرائیل کو سہرائے سینہ کی طرف یعنی نیل سے بچا کے سہرائے سینہ میں پہنچایا تو اس وقت بنی اسرائیل نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ ہم پہ کوئی سایہ عطا فرما اللہ نے بادلوں کا سایہ انہیں عطا کیا کیونکہ سایہ کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے تو یہ سایہ چونکہ ایک انسان کی بہتری بقا اور مہربانی کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس مہینے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں ایک یہ کہ یہ بہت بڑا عظمت والا مہینہ ہے دوسری یہ کہ اس مہینے نے تمہیں ڈھاپ لیا ہے دوسرے معنی میں شریعت بار سے اس کا معنی کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں انسانوں کو ڈھاپ لیتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے سلسلت الشیعاتین شیطان کو پابند سلاسل یعنی انہیں زنیروں میں چھکڑ دیا جاتا ہے اور ہر نیکی کا کام کرنے والے کے لیے رستے کو آسان کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت کا انسانوں پہ سایہ ہوتا ہے کہ یہ برائیوں سے بدعمالیوں سے بچ جائیں اور نیکی کی رغبت کریں اور دیکھیں انسان تبھی کوئی کام کرتا ہے جب اس کے لیے کسی بونس کا اعلان کیا جائے تو اللہ رب والعزت اس مہینے کے متعلق بھی یہ بات ارشاد فرما رہا ہے پہلے تو اس کی برکتوں کا اس کی عظمتوں کا تذکرہ انہانداز میں کرتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان متحرہ سے یہ بات بتائی قد ازل لکم شہر عظیم ایک عظمت والے مہینے نے تم پہ سایا کر دیا ہے کتنے عظمت والے آپ نے فرمایا شہر مبارک یہ ایک ببرکت مہینہ ہے شہر فیہ لیلت اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے خیر من الف شہر یہ ہزار مہینے سے بہتر اس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جعل اللہ سیامہ فریضت اللہ نے اس کے روزوں کو تم پہ فرض کیا ہے یعنی پہلی عظمت اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عظمت اتنی ہے کہ ایک انسان ہزار مہینے تک غیر گناہ کے عبادت کرتا رہے وہ ایک ہزار مہینے کے بعد اسے جتنا ثواب ملنا ہے وہ ایک رات میں مل جاتا ہے اللہ اس رات کو تلاش کر کے اپنی رضا مندی کے لیے جد جہد کرنے کی توفیق پہ تو دوسری عظمت یہ بتائی جعل اللہ سیامہ فریضتا اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو تم پہ فرض کیا ہے روزہ کیا ہے یہ اسے کس طرح رکھنا چاہیے انشاءاللہ یہ بتدریج مختلف مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ روزہ کس طرح رکھنا چاہیے روزہ افطار کس طرح کرنا چاہیے روزہ کے فقی مسائل کیا ہیں یہ ساری باتیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی پاک کلام قرآن عظیم اور جناب محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں عرض کروں گا تاکہ جو بھی انسان یہ عمل کرتا ہے وہ اس طریقے کے مطابق کرے جو طریقہ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو آج کی مجلس میں چونکہ اس کی فضیلت کا تذکرہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے یہ ہمیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس کی رات کو یہ قیام ہے وہ تمہارے لیے نفل ہے یہاں ایک بات ساتھ وضاحت سے عرض کرتا جاؤں ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ جس نے روزہ رکھنا وہ کہتے ہیں پہلے وہ نفل یعنی ترابی پڑے یا اگر وہ نہیں پڑتا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا یہ غلط ہے روزہ فرض ہے اور رات کا قیام نفل ہے نفل زائد چیز ہے جو پڑتا ہے اسے ثواب ملے گا اور جو نہیں پڑتا اسے کسی عذاب کا مستحق اللہ نے نہیں کرتا نہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے لیکن جو بندہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمہ جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں اور یہ قیام نفلی جو ہے جس نے یہ کیا اور اس نے یہ قیام اس طرح کیا اپنا احتساب کرتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے غفر لہو ما تقدم من زنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ساری زندگی کے بچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اسے چھوڑنا کوئی اکل مندی کے علامت نہیں ہے اور یہ وقت ہمیشہ نہیں آتے کیوں اکل مندی کی علامت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب فیہی جس نے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے بخصلت من الخیر اس نے کوئی بھی خیر کا نفلی کام کیا جس طرح اور دنوں میں فرز ادا کرنے کا سواب ہوتا ہے رمضان میں ایک نفل ادا کرنے کا فرز کے برابر سواب ہوتا ہے جس نے ادا کیا ایک فرز یعنی ایک فریزہ ادا کیا فرمایا جس طرح وہ اور دنوں میں ستر فریزے ستر فرز ادا کرے تو ستر فرزوں کے بعد جتنا اسے اجر ملتا ہے رمضان کے اندر ایک فرز ادا کرنے کی وجہ سے اسے یہ سواب مل جاتا ہے اب اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں بات سمجھ آ جائے ممکن ہے اگر ایسے بات آگے چلی جائے تو اتنی اہمیت ہمارے ذہنوں میں نہ ہو